اب گنہ کسانوں کو بہتر مولک اس طریقے سے ملے تو سرکار پرموٹ کر رہی ہے کہ گنہ سے ایتھنال بنانے کو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے پیمانے پر جو گنہ کسان ہے انہوں نے ایتھنال بنایا بھی اور اس کا فائدہ بھی ہوا قریب قریب پچھلے برس میں 20 ہزار کروڑ روپے کا ایتھنال تیل کمپنیوں کو بیٹھا گیا اور اس کا جو سیدھا جو فائدہ ہے وہ گنہ کسانوں کو ملا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو انرجی ہے اس پر کس طریقے سے لگاتار کام کیا جا رہا ہے جو فیول ہے اس پر کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں ان تک جو پیسہ ہے وہ بھی پہنچے لوگوں تک سوڑا بھی پہنچے اور ہم فیول کو بچا سکیں اور فیول کے جو دوسرے جو روپ ہیں اس کا ہم جو پریغہ وہ کر سکیں تو کنسرکار اس کے لیے بھی لگاتار پریاث کر رہی ہے اور اس کا جو سیدھا سیدھا جو فائدہ ہے وہ یہاں کے کسانوں کو بھی ملا ہے دوسری اگر ہم